تو دوستو اس وقت اگر آپ یورپ امریکہ کینیڈا کے اندر ہیں یا جانے کا سوچ رہے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے میں دو چیزیں ایسی بتاؤں گا یہ دو چیزیں اگر آپ کسی بھی دوست کسی بھی رشتہ دار کو دیکھیں گے جو یورپ کے اندر سیٹل ہے اس میں یہ دونوں ہی چیزیں ہوں گی تو وہ اتنی زیادہ پیسے کما رہا ہے وہ اس یورپین یا پھر امریکہ کینیڈا کے اندر سیٹل ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو پاکستانیوں دو چیزوں کی بات کروں گا جو کہ آلموسٹ آلموسٹ ہر ایک اس بندے کے اندر ہوں گی وہ بندہ سیکھے گا چاہے وہ اٹلی کے اندر ہے امریکہ کے اندر ہے کینیڈا کے اندر ہے یا ایون کسٹیلیا کے اندر ہے اس بندے کے اندر یہ چیزیں ضرور ہوں گی اگر آپ بھی امریکہ کینیڈا آ کے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو سیکھیں بہت ہی جلدی آپ انشاءاللہ ترقی کریں گے زیادہ پیسے کمانا سکیں گے بہت ہی جلدی پہلا طریقہ ہر اس بندے میں آپ دیکھیں گے جو یورپ کے اندر سیٹل ہے امریکہ کے اندر سیٹل ہے کینیڈا کے اندر سیٹل ہے اس بندے کے اندر یہ چیز ضرور ہوگی آپ کسی بھی گورے کو دیکھیں گے چاہے وہ یورپ کے اندر ہے یا امریکہ کے اندر ہے وہ بہت ہی زیادہ لائک کرے گا صفائی کو جتنا زیادہ آپ ٹھیک رہیں گے لائک اچھے کپڑے میں رہیں گے آپ صفائی رکھیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ گورے لائک کرتی ہیں اس چیز کو آپ ان سب چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے لیکن یقین مانے یورپ کے اندر یہ چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر آپ چوبیس گھنٹے یا کسی بھی آپ لائک یورپ باہر جاتی ہیں تو آپ اچھے کپڑے پہنیں ہاں کچھ لوگ ایسے دوست ہیں جن کا کام ایسا ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ اتنا صفائی رکھیں اچھے کپڑے پہنیں آپ سے ہشبو آنی چاہیے تو یہ کافی اچھی چیزیں یورپ کے اندر مانی چاہتی ہیں امریکہ کینیڈا کے اندر مانی چاہتی ہیں اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو یہ ایک چیز ضرور اپنے ذہن میں رکھئے گا دوسری چیز جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آلنوست آلنوست جتنے بھی میرے دوست اس وقت اٹلی کے اندر ہیں یا ادھر سپین کے اندر ہیں جتنے بھی دوست ہیں آلنوست آپ ہر ایک دوست میں دیکھیں گے کہ وہ ہر ایک کنٹری کی لائک ایک الگ سی ایک کلچر لینگویج ہوتا ہے اگر آپ اس کو جتنی جلدی اپنا لیں گے بہت ہی جلدی آپ پر ترقی کریں گے اور میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ نیدر لینڈ کے اندر ہیں ان کو دوچ لینگویج بہت ہی کمال کی آتی ہے اور اس وقت وہ اتنے زیادہ سیٹل ہیں ان کے خود کے ریسٹورینڈ ہیں نیدر لینڈ کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ لینگویج نہ سیکھتے صحیح ٹائم کے اوپر تو وہ کبھی بھی اتنے سکسیسفل کامیاب نہیں ہو پاتے جتنی اس وقت ہے آپ کسی بھی یوربین کنٹری کے اندر آتی ہیں جو بھی آپ کا ایم ہے پاکستان سے اپنی سپین آنا ہیٹلی آنا ہے جو بھی آپ کا فوکس ہے آپ اس کی پاکستان سے ہی تھوڑی سی لینگویج سیکھے ہیں آپ کو بہت ہی زیادہ بینفٹ دے گی اگر آپ یہ چیزیں کر کے یورب آتی ہیں یقین مانے یورب آنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ یہ چیزیں کسی بندے نے ہمیں سمجھائی تھی یا کوئی نصیت کی تھی اگر آپ ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی جلد یورب کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں اللہ حافظ